اسلام علیکم آئی سی سی نے نئی پوائنٹ ٹیبل جاری کر دی ہے جس میں عابد علی سب سے زیادہ سکور کرنے والے بلے باز بن گئے ہیں وہ کیسے آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے لیکن یہ بلکل ہی اور ہنڈر پرسنٹ کانفرم نیوز ہے تو آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں چینل پر فرس ٹیم ہے تو بلکل فری میں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے راولپنڈی ٹیسٹ مائچ میں 109 رنز کی ایننگز کھیلی جب یہ کراچی ٹیسٹ مائچ کی دوسری ایننگز میں 174 رنز بنائے اور ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے علاوہ دونوں ٹیسٹ مائچوں کا بہترین کھلاری بننے کا سولہ سالہ پرانا ریکارڈ بھی برابر کیا جو اس سے قابل انگلینڈ کے بلے باز کے پاس تھا عابد علی نے صرف دو ٹیسٹ مائچ کھیل کر آئی سی سی ٹیسٹ بائٹنگ ریکنگ میں 473 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کرے اور ایسا کرنے والے وہ پاکستان کے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے ہی ٹیسٹ مائچوں میں ان سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے والا کون سا پاکستانی کھیلاری ہے یہ جان کر آپ ضرور حیریان ہوں گے کہ میڈل آرڈر بلے باز عمر اکمالا اور پاکستانی کھیلاری ہیں جنہوں نے صرف دو ٹیسٹ مائچ کھیل کر آئی سی سی ٹیسٹ بائٹنگ ریکنگ میں 490 پوائنٹس حاصل کیے جبکہ اس فرصت میں سب سے پہلے نمبر پر اسٹیلیا کے محروم اپننگ بلے باز فیلہ ہیوز ہیں جنہوں نے دو ٹیسٹ مائچ کھیل کر پانچ سو چی ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے تھے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے ٹیم کے مایا ناز اپننگ بلے باز عابد علی ون ڈے انٹرنیشنل کے بعد ٹیسٹ ڈیبیو میں بھی سنچری بنانے والے دنیا کے واحد بلے باز بن گئے اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا جی تو دوستو آپ عابد علی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں شکریہ